دوسری نمبر میں وَلِئَنَّ وَلَدُو مَقْتُولُ فِي حُبِ عَمْرِ حُسَيْن دوسری مرے محبت کی اللہ کی کوئی بیٹا دے گا جس کا نام مسلم ہوگا اور وہ مسلم ہے مرے حُسَيْن کی محبت پر گربان ہو جائے گا میرے جیال ہے جو بھی صحیحہ ہویا جتنا پاکستان میں یہ صحیح جتنے مرے بھائی ہیں سو اور اپنی بھی قربانیت گا کر چکے سبوئید ہے سب قربانیت گا کر چکے لیکن یقین طور جس بھی اتنی حسیت وہ اتنی بڑی قربانی دے حسیت کا میں چھوٹی قربانی خلی دی زیادہ حسیتی بڑی قربانی دی مرے تو قربانی اپنی حسیت کے مطابق دیتے حسین ہے اس جوانہ جنت کا سردار آج کی رات حسین نے قربانی دی اپنی حسیت کے مطابق لیکن یقین جائے مرحب آپ جب قربانی دیتے ہیں ہم اپنی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے گریلو ایوان کو قربان کرنا پکڑ رو گئے اس حسیت نہیں کر سکتا لیکن یقین جائے جو قربانی حسین نے دی تو اس قربانی کا کوفہ بہترام نہیں کیا گیا پاؤں پیر میں رسی نے ڈال کا کبھی کسی مانا آگا کبھی کسی پھر سکتا تھکڑی میں ربانی پڑھنا دوسری بات آپ اپنی قربانی کو زبا کرنے سے پہلے پانی پھلاتے لیکن حسین کی قربانی پیاسی زبا کی ہے ایک عرب شائر کی بڑا شید کارمی کا اس نے کہا نسہ بیرہ مول بارے ہا اس نے کہا دو راتی بڑی مختلف اس کا ترمہ کرتے ہیں نسہ بیرہ مول بارے ہا اس عرب شائر نے کہا دو راتی کوفہ کی عجیب ہے ایک پچھلی رات کی آٹھ اور نو کی ترمیانی رات ایک نو اور نس کی ترمیانی رات دو الگ الگ مندہ ہیں کہ جو پچھلی رات ہے نا مسلم کے پچھے اٹھارہ آزار کی صفیں نماز ختم کرتے نا جو گھر کے دروازیں کھول کے بیٹھ گئتے ہیں حسین کا صفیق آج رات ہمارے گھر گیا لیکن کہ جو آج کی رات ہے نا آج کی رات مغرب کی نماز پہ اٹھارہ آزار عشاء کی نماز پہ تیس بندے نماز ختم ہوگی دس بندے باب الگندہ پہ تین بندے باب الگندہ بورکیا پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا کہ مسلم پلے ایک رات میں کتنا غریب ہوگیا اللہ حکر اور پھر غربت کی ارتحاد ایک جس کے لیے ہر گھر کا دروازہ کھلا تھا نا پچھلی رات کل رات آج عشاء کی نماز کے بعد مسلم جس گھر کے سانسے گزرتے ہیں گھر والے دروازہ باندھ گا دیتے ہیں تھکنی میں لما میں لما مضمون نہیں پڑھو گا اپنے کو تھکا ہوں گا نہیں اللہ حکر گھر کا دروازہ باندھ گا کوفہ کی گئی ہو کہ واقف نہیں ہے سلطہ مسلم آگے اپنے مقتل گا کے دروازے کھلا اس دو ہوا قریض خدا کے گھر کے دروازے کے باہر پہتے ہیں رونے کی آواز بولا قریض خدا گھر سے باہر پہتے ہیں پردیسوی کیوں رو رہے ہیں مولا اگر پانی ہو سکے تو پھلا دیکھیں کارا اٹھنڈا پانی کا جام بنا حضرت مسلم پہ پیش کی اس سے بیٹا جملہ مسائب کا میرے پر سکوری نہیں ہے مسلم پانی پی کر جب دوبارہ پیٹھے نہ تو واقعی گھر کے دروازے پر او میری با میں پردہ مذاک نہیں ہے صداق کا خرچہ تو دیکھ کتنا خرچ ہے صداق کو او میرے جوان بھائی اپنی آنک میں حیاء پیدا کرتے ہیں خدا اور اناکوں کے ساتھ یہ بھی ویڈیوز نہ دیکھا کر موبائل پر اناکوں کے ساتھ کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھا کر حرام نہ دیکھا کر اس لیے اس پہ خرچہ کتنے صداق کا حلال حرام پر مسلم اتنا غریب ہو گیا تھا اس حلال حرام کو بچانے کے لگے جب دوبارہ بیٹھے نہ تو اگر کے دروازے پر تو اگر جملہ کاتو شکل سے شریف معلوم ہوتا ہے رات کے اس وقت میرا گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے پیسے بھی تیری بیٹھیاں تیرے انتظار کر رہے ہوئی جا اپنے گھر والوں کی پریشانی ختم کر جبکہ جملہ کانا مسلم نے لو کرکا مالی بیت اور پھر کوفا فرمے کری دے خدا میرا وہ گھر ہے جس میں ملائکہ کا نظر ہوتا ہے لیکن کوفا میں میرا کوئی گھر نہیں ہے میں حسین کا صفیر مسلم میں بنے گا عجر و قمال اللہ معاف کی ماغی مولا میرے بڑی گستا خیقی یہ بڑا ساخت جملہ ہے یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے رات کی اس وقت تیرا میرا گھر میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر گھر لے معافی مانگی تھکاؤں نہیں زیادہ پانی پیش کیا مزید پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا بوضو کے لئے پانی وہ بوضو کر کے نماز شروع کر دیں ذکرِ خدا تسبیحِ پروردگار فجر کی وقت نماز کا وقت قریب ہوا تو وہاں کہتی ہے میں بوضو کر پانی لے کر آپ نے پوری رات نہیں سوئے میں نے گھر میں کوئی تکلیف کچھ اور میں نے کوئی تکلیف پھولے پھر سوئے کیوں نہیں ہے رو کر فرمایا تو وہاں تھوڑی دیر میری آنکھ لگی تھی میں نے خواب ہے اپنے چچا علی کی حالت عدیب دیکھی سر پہ ماما کوئی نہیں ہے آس دینی الٹی ہوئی ہے گربان چاک ہے میں نے کہا چچا علی یہ حالت جا بنا رکھی سر میں مسلم بیٹا الوحا الوحا العجل مسلم بیٹا جلدی کار تیری ماں ظہرہ جنت میں تیرا انتظار کھر سائی کہتا ہے کہ میں اپنے چچا امیر کی حالت دے کر مولا کا جملہ سوت کر خواب میں سمجھ گئے میں زندگی کے آخری نہ آتا ہے مردل جا میں چیپ بھار کے اپنے خالق کی عبادت کر رو اللہ اکبر جو بتا تشاوط کی حالت میں سے نکلنے سے پہلے پانچوے امام فرماتے ہیں ازدارہ کی تصویر نہیں پڑھتا نماز روح پہ مار دی جاتی ہے بہت جب نماز جب پڑھتا ہے تشاوط سے نکلنے سے پہلے بطول کی تصویر پڑھ لیا کر علیہ داتا ہے مسلم کی زندگی کی ایک نماز ہے جس میں تصویر زاران نہیں ہے وہ یہ صبح والی نماز جب بھی صبح آ رہی ہے نا عید کے دن والی نماز اس فجر کی نماز میں مسلم نے زاران کی تصویر نہیں پڑھی بتائیں کیوں جب مسلم نے کہا نہ کہا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فوج نے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اللہ اکبر مسلم نے تصویر بدول نہیں پڑھی بس دلوار اٹھا کر دوڑے نہ گھر کے دروازہ کی طرح دعوانے رستہ روکا دوکت کے مولا رات کے اس وقت آپ کا میرے گھر کے بہردادہ مناسب نہیں ہے فرمتاو اب میں جا کروں میں خود بھی بڑا غیرت مند ہوں میرا مولا حسین بھی بڑا غیرت مند ہے ہم پنی حاشم کو گوارہ نہیں گئے ہمارے سامنے کسی پردادار کے گھر میں خیر مر داخل ہو جائے میں کوئگا مسلم شہید زندہ ہوتے ہیں تجھے دعوانے کے گھر خیروں کا داخلہ پسند نہیں تھا شام غریبہ کربلا میں ہوتا جب اعلان ہوا لوٹوں تبروں گا تھے عجر و خبال اللہ میں کوئگا مولا مسلم تواہ کنیزیں عقصہ زینب ہے اس کا پردہ اور ہے علی کی بیٹی زینب کے پردے کی اور منظل ہے مسلم تو تڑپا ہوگا جب اعلان ہوا گا لوٹوں تبرکات علیہ و بطول کو قیدی بنا کھلے چلو آلے رسول کو اللہ اکبر بس میں ختم کروں دو چار جملے بس میں باقی بات گئے ہیں اللہ اکبر مسلم نے بڑی جان کی اور یقین دیکھو دو دفعہ فوج کا تانہ دم دستہ منبایا گیا اسی وجہ سے کبلہ شفاہ صاحب ایک بڑا جملہ پڑھتے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں جا لے نہیں اگر کربلا میں ہوتے ہیں اور وہ لڑتے کربلا میں جنگ نقشہ تبدیل ہو جاتا ایک سید سجاد ایک محمد نفیہ ایک ابباس اور ایک مسلم بنے اکیل اللہ اکبر اور مسلم نے دکھا دیا کربلا کی جنگ نقشہ بدلتا ہوئے نظر آیا کون فاکیتا کئی دو تیر دو دفعہ کم از کم تعدہ دم دستہ منگوایا گیا اور آخر میں امان پھر آخر میں اس طرح گرفتار نہیں شہید نہیں کیا گیا مقابلہ کر کے نہیں کوفہ کی بے حیاء عورت مکانوں کی چھتوں پر جڑ گئیں ایک اکیلہ مسلم لڑنے والا پورا کوفہ مسلم کے قلعہ لڑنے والا پتھر والے نے پتھر مارا آگ والے نے آگ پریکی نیزے والے نے نیزہ مارا مسلم گرگے گڑھے کیتا زخمی مسلم کے قریب آنے کی جرہ تھا نہیں تھی کسی میں اللہ جانتے ہیں امان کا بہانہ دیکھ مسلم کو گرفتار کیا گیا حضر کم اللہ میں نے سورا مضمون چھوڑ دیا مسلم کو لائے گیا خبیز کے دربار میں اور جب آئے نیزے سینہ تان کر آئے خبیز کے دربار میں اور کارک نوکر نے چپائی دیکھا سلیولا الامیر امیر پہ سلام کر فرمائے مالی امیر بسمال حسین میرے حسین کے لبا کوئی امیر نہیں ہے جس کو حسین یا سمیروں سے کمینے پر سلام نہیں کرتا اللہ اکبر طرق جملوں کا تب آتلا آٹر جاری ہوگے مسلم کا ساتھ کلم کر دیا جائے مسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے شیخ مفید نے اختصاص میں لیکن اب نکلے نا آنسو ابن اضاوت نے تانہ مارا مسلم ہاشمی جمان ہو کر موسے درتا ہے فرمائے نیم موسے درتا مسلم رویاں کیا ہوئے فرمائے میں نے ہاں پہ کھا رہا میں نے مولا حسین مخطر لکھا حسین اکیلے نہیں آرہے میں نے ساتھ گئے کوئی میرے مولو کا کہتے ہیں مولا زینب کو لے کر کوفہ نانا میں کہوں گا مسلم اگر زینب کوفہ بھی جاتی حسین ساتھ ہے ابباس ساتھ ہے تجھے پھر بھی زینب کا کوفہ ناگوارہ نہیں تھا تیری ساتھ نے وہ مندر کیسے دیکھا نہ ابباس تھے نہ اکبر نہ حسین زینب کے سار پہ چادر نہیں تھی شرابی شرابی کے اشارہ کرتا آدھے ہی زینب اور بنتوں اتنا ہی پڑھنا تھا وہ کام کرے قبر کی پہلی راہ تو میرا ایمان ہے تیرے میری قبر میں تشریف لائے گی حضرت مسلم آپ نے ترے محلومے سب کی قبر مائے گے بانیا مجلس کے مرمین سب کی قبر مائے گے آپ میرے محلوم عرض کریں گے آپ کٹیوں تکٹیوں پر میں پر میں شادت کی پر خلوز مجلس ہو رہی تھی آخر مجلس تابوت پرام کی سے پہلے سب نے مل کر میں مسلم کی غربت پر سلام کیا اس مجلس میں تیرے بہتا تیرے بھائی تیرے بھائی تیرے موجود تھی میں مسلم اسی سلام کے نواب دے دن تیرے کبر میں آکھے آپ جانتے ہیں کہ مسائب کبھی میں نے جو بگئے زیارت کے جملے مسائب بنانے کے لئے نہیں پڑے آیت اللہ دلس غیب شرح عزیدی کتاب ام آف رہنے کا اس وان کی مومنہ دفع دل قبر میں پہلی رات مولا حسین آئے قبر سلام جناب ختم ہو گیا شہر کے عالم نے پوچھا تھا اس کی شاہ سے بتا تیر بیوی کرتی کیا تھی اس وین اس کی قبر میں کہا نماز کے بعد کہتی اسے تیری غربت پہ بے حسن آف رہ بے حسن آف رہ بے حسن موسیقی 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 میدان ہوگا کوئی سکینہ کا برکہ اللہ اکبر میرے آخری جملے کے بعد تبو ترے درمیان آ جائے گا ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھریاں ملاللہ ہماری اس مجلس کو عبادت میں شمار فرما ہم سب کو اپنا گھر بار امام زمان کے ظہور کے قابل بنانے کی توفیق نائد فرما میرے اللہ مجھے نہیں بتکا ان سموں میں نولاد ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر مجھے نہیں بتکا ان سموں میں نولاد مانگنے آیا مجھے نہیں بتکا ان سموں میں نولاد مانگنے آیا مجھے نہیں بتکا ان سموں میں دودگار مانگنے آیا مجھے نہیں بتکا ان سموں میں اس سال کربلا کا چیلوں مانگنے آیا میرا اللہ کسی محمد کو غلیات نہ اٹھا اے سارے بجمے کوئی سال کربلا کا چیلوں نفسیر فرما پر بردگار تجھو اس وقت کا واسدہ جب ایک مہینے کے بعد اسی دربار میں سجد سجاد پیش ہوئے علامہ باکر ملکو بھی اپنی کتاب میں لکھتے ایک کوفی سجد سجاد کے قریب آیا سجاد کی حالت ہے دیبے کمر چکی ہوئی ہے سرخم ہے اللہ اکمر کوفی آ کر کہتا ہے تو کون ہے فر میں ہمیں حاش بھی ہوں کوفی کہتا ہے میں نہیں مانتا تو حاش بھی ہے سرمایا کیوں نہیں مانتا کہ تجھے ایک مہینہ پہلے اسی دربار میں کھاش بھی آیا تھا جس کا نام مسلم امریکیل تھا وہ تجھ سے زیادہ زخمی تھا اس کے ہوت کٹے ہوئے تھے اب روکتے ہوئے تھے لیکن جب ابن زیاد کے سامنے آیا سینہ تانکا آیا سر چکا ہوا نہیں تھا کمر میں خواہ نہیں تھا اگر تو حاش بھی ہے سر کیوں نہیں اٹھاتا کمر سیدھی کیوں نہیں کرتا سرمایا وہ بھی حاش بھی تھا میں بھی حاش بھی ہوں اس کا محالہ تھا میرا محالہ نے میرے ساتھ زینہ و جیسی پھوپی ہے جس کے سر پہ جادر یا حسین